اسی طرح رب دبارت تعالیٰ یہ پکار مکار کے کہہ رہا ہے کہ اے جوانو تمہاری عبادت ہمیں بے حساب پسم ہے اے جوانو سنو تمہاری عبادت ہمیں خود پسم ہے اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا کہ کوئی جوان اگر ایک رکاب نماز پڑھتا ہے اور کوئی بورا آدمی سبتر رکاب نماز پڑھتا ہے تو اس جوان کی ایک رکاب نماز اس بورے آدمی کی سبتر رکاب نماز سے افضل ہو رہی اب بتائیے اتنا بڑا آپ کو صرف مسجد میں آئیے اتنا بڑا موقع بھی رہے اتنا جو ہے سواب آپ کو لڑے اور آپ دوسی جگہ جا کے گھوم رہے ہیں آپ کامیابی دوسی جگہ گھوم رہے ہیں یہاں ساٹھ سال سبتر سال چیارہ سنزادہ سبتر اسی اس سے زیادہ آپ نہیں گلے ہیں تو یہاں کے لئے کتنی محنت میں مشرکت کرتے ہیں تو ذرا کبھی سوچے ہیں آپ کہ ہم کو رب کے بارگاہ میں گانا ہے وہاں ہمیشہ رہلا ہے ہم اگر اچھائی کریں گے تو قبر کی مرسل میں راحت نصیب ہوگی ہم اگر برائی کریں گے تو وہاں ہمیں جو ہے جو ہے آزاد میں قرفتار ہونا پڑے گا پھر اہل محشد صاحب میں شمدگی اٹھانی پڑے گی اگر ہم برائی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے رب کے عذاب میں ہم مبتلا ہوں گے اگر اچھائی کریں گے تو رب کے جہزا میں ہم جہزا سے ہم خصواندیز ہوں گے جنت میں جائیں گے اور اپنے اچھی صندگی گزاریں گے اس لئے اور ہمارے قوم کا یہ علمیہ ہو گیا ہے کہ چھے دن درابی پڑھو بس محصد خالی کر دیں پھر دن درابی پڑھو بس محصد خالی کر دیں جب کہ درابی کی نواز جب سے چام نکلا ہے روزان کا تب سے لے گر جس دن جو ہے عید کا چام نکلے گا تو اس دن ختم ہوگا یہ نہیں کہ آج ختم ترابی ہوگئے تو ترابی ختمیں ہوگئے ایسا نہیں ہے بلکہ ابھی جب تک عید کا چام تلو نہیں ہوگا جب تک عید کا چام نہیں بکھوے گا تب تک ترابی ختم نہیں ہے اس لئے یہ سوچ اور فکر نکال دیجئے سوچ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں بینس کرنا ہمیں کارا آپ کو بارے مہینے میں گیارے مہینے ہمیں بینس میں لکھتے ہیں کیا ایک مہنہ آپ رب کی عبادت کے لیے نہیں آپ لگا سکتے ہیں اور ایک مہنہ یقینا جب لگیں گے تو رب تبارک تعالی آپ کو جو ہے رب تبارک تعالی ایک مہنے کے صدقے تو اصل آپ کے دل میں نورِ عیمان پیدا کرے گا حلاوتِ عیمان پیدا کرے گا آپ کے اندر بدراہو لائے گا آپ اچھائی اور درائی میں فرق محسوس کریں گے جب انسان مماس پڑھتا ہے درام کی دلاوک کرتا اندار کا سکھ کرتا حمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ قدمِ دوحید پڑھتا ہے تو رب تبارک تعالی اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اس کے دل میں ایٹومیٹک پڑھلاو آ جاتا ہے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا دل نرم ہو ہمارے موابات کے لیے ہمارا دل نرم ہو ہمارے بھائی کے لیے ہمارا دل نرم ہو ہماری بیوی بچوں کے لیے ہمارا دل نرم ہو آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دل ہمارے بڑوسی کے لیے جو ہے نرم ہو جہاں چاہتے ہیں تو چاہتے تو ہے کرنا نہیں چاہتے ایٹومیٹک نہیں ہوتا ہے آپ اگر کماتے ہیں تب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ مہنہ تو مشت نہیں کرتے تب ہی پیسہ آتا ہے پھر ہی ایسے بیٹے بیٹے نہیں آتا ہے تو کسی طرح آپ کا دل اگر مہنہ ہوگا جب آپ رب کی عبادت کریں گے لحاظ پڑھیں گے رکھیں گے زکاة دیں گے تن جن چیزوں کا رب تبارت تعالیٰ نے حکم دیا ہوں گی وہ بدل آئے گے ہم تبارت تعالیٰ ہمیں اور کی پافیقت ہے اور خاص طور پر آپ شمیق در کی آت ہے ان راکھوں میں عبادت کر کے رب تبارت تعالیٰ کی خوشنبی اس کی رزا حاصل کیجئے اور ان راکھوں کی فصلت یہ ہے کہ میں مخصر بخاری کی حدیث ہے میں تفصیل میں نہیں کہوں گا صرف اتنا بتا دوں گا کہ اس کی فصلت یہ راکھ کیسے ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بلی اسرائیل کے چار شخص کا تذکرہ فرما دیتے ہیں چار شخص ایسے تھے جو اسی سال تک پلک جھپک لے کے لمحہ تک بھی انہوں نے اللہ کی یاد سے اپنیان کو نفیل دیتے ہیں آپ سوچئے کہ پلک جھپنے میں سکن سے بھی کم رکھتا ہے تو کتلا بھی وہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو نافی نہیں رکھا اسی سال تک وہ چار شخص ایوگ زکریہ اور حسدیل بن عجوز اور یوشہ بن پرون یہ چار شخص تھے جب ان کا تذکرہ ہوا تو صحابہ اگرام نے آجت کیا کیونکہ پہلے کی امتین میں جو ہے امرہ زیادہ ہوتی تھی لوگوں کی کسی کے دو سو سال کسی کے تیر سو سال کوئی چار سو سال کوئی پاس سو سال ایسے جیتے تھے سب سے کم ہور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو دیا گیا تو صحابہ اگرام پاچھو کرنے لگے یہ آپ سکتا ہے ابتدک تو اسی سال کوئی پور بھی نہیں پائے گے کوئی پہنچے گا کوئی نہیں پہنچ پائے گا تو ہم لوگ پیسے کریں گے تو ہمیں یہ نیکیہ کیسے میں اثر ہوگی کاش ہماری بھی عمر اتنی ہوتی تو ہم بھی اس اسی ساتھ تک پلت چھپٹ کے بغیر ہم رب کی یاد میں مشکول رہتے اس وقت جبریل امیر اترتے ہیں انتہ کا پیغام لے کر کے کہے جبریل امیر جاؤ میرے محبوب کوئی پیغام دو میرے امتی کے دل اگر دکھے گا تو میرے محبوب کے دل میں کھٹکا محسوس ہوگا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے دل میں کوئی کھٹکا کوئی کھل جان کوئی خلیش پیدا ہو کوئی حجان پیدا ہو اے جبریل امیر چاہو اور یہ خوش خبری بشارت دے دو میرے محبوب کو کہ اگر دہلت القرل کی رات میں اگر وہ عبادت کر لے تو وہ اسی ساتھ کیا اس سے بڑھ کر کے رب تبارت ایک ازار ساتھ جو ہے عبادت کا سواہ وطافت اور سوچئے یہ رسول اکرم سلطہ پیال اکرم کئی دن ہے اور صحابہ کے اندر کس قدر نیک عمل کرنے کا جذبہ تھا کہ اگر ہماری عمر ہوگی تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور ہمیں نماز کے لیے کہا جاتا آچھے وقت نماز کے لیے کہا جاتا برو راکھنے جاتا باہر بیٹھ کے باہر بیٹھ کے رکھنے لیکن ہمیں نیک عمل کرنے کی نماز پڑھنے کی صحیح طریقی پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائیں اصطفال اللہ 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 اللہ